بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی میرے دوستو ہم وطنوں عزیزو امید کرتا ہوں خیریہ سے ہوں گے اور میں بھی اللہ کا شکر الحمدللہ بلکل فٹفار خیریہ سے ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ناظرین اکرام آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک میرا چینل لائف مومنٹ سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز وہ میرے چینل لائف مومنٹ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو یا کوئی ٹوٹکا یا دیسی علاج آپ لوگوں تک پہنچ جائے تو آتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف آج کی ویڈیو ہے کامیاب لوگوں کی ترقی کا راز اور ان کے ٹوٹکے رات کو سونے سے دو گھنٹے پہلے آدھا گلاس نیم گرم دودھ اس میں دو خوشک انجیر اور دس دانے زرشک زرشک ایک تلہ ہوتی ہے اور ایک شیری تو آپ نے زرشک شیری لینی میٹھی والی یہ دودھ میں ڈال کر دودھ کو دو سے تین ابالے دیں یا جوش دلائیں جب آپ دودھ کو جوش دلالیں گے تو اس کو اتار کر تھوڑا سا نیم گرم یا تھنڈا کر لیں جتنا آپ نیم گرم برداشت کر سکتے پینہ کے لیے اتار کر اس کو نیم گرم کو انجیر اور زرشک کھا لیا کریں تو صبح انشاءاللہ آپ جب اٹھیں گے تو پہلے کی نسب زیادہ فریش اٹھیں گے ہشاش بشاش ہو کر اٹھیں گے نمبر دو پہ رات کو کھانا جلدی کھایا کریں کیونکہ کھانا اگر دیر سے کھاتے ہیں تو وہ صحیح طریح حضم نہیں ہوتا پھر دیجیسٹلی پرابلم بنتا ہے جس کی وجہ سے ہارڈ ٹیک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو جلدی کھانے کی وجہ سے آپ کو دل کا دورہ پڑھنے سے بچ پائیں گے یا دل کے دورے سے ہارڈ ٹیک سے بچ سکیں گے نمبر تین پہ ہے کہ ایک مولی کو قدو کش کر لیں مولی جونسی بھی ہو کڑوی ہو یا مٹھی ہو دو کر قدو کش کر لیں ایک چمچ مولی کا رس ایک چمچ دہی اور آدھا چمچ لیمو ایک چمچ لیمو کا رس ان تینوں کو مکس کر لیں جب خوب اچھی طرح مکس ہو جائیں گے تو ان کو بیس منتہ کے لیے چہرے پر لگا رہنے دیں صبح جب اٹھیں تو سابن سے موں دولیں یہ طریقہ آپ نے دس دن تک کرنا ہے تو دس دن کے بعد آپ کو اپنا یا اس کا نتیجہ ظاہر ہوگا کہ آپ کا چہرہ پہلے سے گلونی شائنی موسٹرائزنگ نرمو ملائم ہو جائے گا نمبر چار پہ ہے رات کو بال باندھ کر سونے سے گنجپن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے یہ عورتوں کے لیے ہے ہماری ماں و بینوں کے لیے کیونکہ مردوں کے تو اتنے بال ہوتے نہیں کہ وہ باندھ سکیں اگر جن کے ہیں تو ان کے لیے بھی یہی ہے کہ رات کو بال نہ باندھا کریں بال باندھے سے سونے سے گنجپن ہونے کا شکار ہو جاتے ہیں نمبر پانچ میں پانی کم پینے سے ٹانگوں میں پین اکڑن ہوتا ہے کیونکہ ڈی آئی اٹریشن ہونی شروع ہوتی ہے اگر آپ پانی کم پیتے ہیں زیادہ پانی پینے کی عادت بنائیں ہفتہ میں ایک بار ٹانگوں کو کسی بھی تیل کے ساتھ مالش ضرور کیا کریں اس سے آپ کے پٹھے مضبوط اور ان میں درد اور اکڑن نہیں ہوگا نمبر پانچ پہ ہے کھانے کے بعد پانچ کاموں سے بچیں وہ پانچ کام یا پانچ آدات کونسی ہیں نمبر ایک پہ ہے سگرٹ نوشی سے پریز کریں یعنی کسی بھی قسم کا سگرٹ ہے تمباکو ہے بیڑی ہے پان انسوار اس سے آپ پریز کریں کافی یا چائے یہ بھی آپ نے نہیں پینی نمبر تین پہ نہانا بھی نہیں ہے آپ نے کیونکہ کھانے کے بعد تقریباً گھنٹا ڈیٹ گھنٹا اسٹرومک جو ہے ڈیجسٹ کرنے میں لگا رہتا ہے اگر آپ نہائیں گے تو میدے کی تکلیف یا میدے کی بماری ہونے کا خطرہ ہوتا ہے نمبر چار پہ ہے کہ سونا نہیں آپ نے کھانا کھا کر سونے سے آپ تین یا چار گھنٹا پہلے کھانا کھایا کریں تو نمبر پانچ پہ کسی بھی قسم کا پھل آپ کھائیں تو اس سے آپ کی فیزیکل ایکٹیویٹی فٹنس بھی پہال ہوگی توانا ہوں گے آپ قبض یا گیس سے نجات پانے کے لئے خجور اور امرود کا استعمال کریں خجور اور امرود کو بقاعدگی سے کھایا کریں ناظرین اکرام آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تو ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کرنا شیئر کرنا نہ بھولیں اللہ